ایک مسٹریوس سا کاؤسٹیوم اور ماس پہنا آدمی ایک لڑکی کو پکڑ لیتا ہے اور کراؤن سے اس کا گلہ کار دیتا ہے ابھی آدمی کون تھا کیا یہ کوئی کلر تھا اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کچھ فرینڈز کو جو اپنے کالج کی اینوال پارٹی کر رہے تھے ایک روم میں ہم ایک لڑکے بلی اور اس کی فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو کے باتیں کر رہے تھے تب ہی شراب کی نشے میں بلی اپنے فرینڈ سے مس بیہیف کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس لڑکے کی فرینڈ ریٹا پیچھے سے آ کر بلی پر اٹیک کر دیتی ہے اور اپنے فرینڈ کو بچا لیتی ہے پھر ریٹا اپنے فرینڈ کو لے کر باہر آ جاتی ہے اور وہ بلی کو اندر ہی لاک کر دیتی ہے اب ان دونوں لڑکیوں کو ڈرہ ہوا دیکھ کر ان کے باقی فرینڈز بھی کافی حیران ہو جاتے ہیں اندر بلی کو جب ہوش آتا ہے تو وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور باہر ریٹا اپنے باقی فرینڈز کو بلی کی بارے میں بتا رہی ہوتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ میں نے بلی کو اندر روم میں لاک کر دیا ہے تب یہ سن کر اس کے فرینڈ اس روم کی کی مانگتے ہیں تب ریٹا کہتی ہے کہ میں اسے باہر آنے نہیں دوں گی اب پولیس آ کر ہی اسے باہر نکالی ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلی کے روم میں آگ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بلی کافی ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی اور باہر بلی کے فرینڈز ریٹا سے ناراض ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر پرنسیپل آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ تم سب اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو اور تب ہی پرنسیپل کی وائف سیم پوچھتی ہے کیا ابھی تک تم لوگوں کی پارٹی ختم نہیں ہوئی اور تب ہی ایک لڑکی کی نظر اس روم سے نکلنے والی دوئے کی طرف جاتی ہے اسی لئے سب لوگ کافی گھبرا جاتے ہیں اور وہ فوراں اندر آ جاتے ہیں ریٹا جلدی سے کی لگا کر دروازہ کھولتی ہے لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ بلی کی آگ میں جلنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی اس کے بعد سن شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں تین سال بعد کسی نکھایا جاتا ہے جہاں پر ریٹا اور اس کی فرینڈز اس سال ہونے والی اینویل پارٹی کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں تب ریٹا کی فرینڈ کہتی ہے کہ اس کالج میں ہماری یہ آخری پارٹی ہوگی اور میں اسے یادگار بنانا چاہتی ہوں کیونکہ اس کے بعد پتہ نہیں پھر ہم کب مل کر پارٹی کریں تب ہی ریٹا کو اپنے لوگر سے ایک نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا ہوا تھا ہیپی ہام کا اسے دیکھ کر ریٹا کہتی ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کس نے رکھا تب ہی دیکھ کر اس کی ساری فرینڈز کافی حیران ہوتی ہیں کیونکہ ایسے ہی نوٹس ان باقی سبھی کی لوکرز میں بھی رکھے ہوئے تھے اس کے بعد وہ سبھی فرینڈز اس بارے میں پرنسپل کو بتاتے ہیں جس پر وہ پرنسپل کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تمہاری ساتھ کسی نے پریک کیا ہے تب یہ بات سن کر کچھ تو اس پر ایگری کرتے ہیں اور کچھ نہیں نیکسٹے کالج میں پرنسپل کی وائف سم کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں اس سال ہونے والی پارٹی میں تم لوگ کافی انجوائے کرو کیونکہ یہ تمہاری آخری پارٹی ہوگی اور تم سب کو اچھے سے رہنا جا اور اپنی اس پارٹی کو تم یادگار بناو اسے رات پرنسپل اپنے گھر میں بیٹھا لڑکیوں کی پروفائلز چیک کر رہا ہوتا ہے اور تب یہ اس کے پاس اس کی وائف سم آتی ہے اور ٹیبل پر پڑے ہیپی ہام کمینگ کی نوٹس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہے تب وہ پرنسپل بتاتا ہے کہ یہ نوٹ کسی نے ان سٹوڈنٹس کے لوکر میں رکھی تھے جنہیں تم بیلی کی موت کا ریسپونسیبل بھی کہہ سکتی ہو تب یہ سن کر سم کوئی جواب نہیں دیتی اور چھپ کر جاتی ہے کچھ دنوں بعد آج رات پھر سے کالج میں اینجوال پارٹی منائی جا رہی تھی اور اس پارٹی میں ریٹا اور اس کے باقی فرینڈز بھی کافی انجوائی کر رہی تھی اسی دوران ریٹا کا ایک فرینڈ ایک رو میں جاتا ہے تب ہی اچانک سے اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے تب اسے وہاں پر ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو الگی گیٹ اپ میں ہوتا ہے یعنی اس نے مسٹریلیسا کاؤسٹیوم اور ماس پہنا ہوا تھا تب اس کی آواز سنن کر ریٹا کا فرینڈ اسے پوچھتا ہے اے آر یو اکے یہ کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لیکن وہ ماسک والا آدمی بغیر کچھ سوچے سمجھے بغیر کچھ کہے اس پر اٹیک کر کے اسے مارنے لگتا ہے اس کے بعد وہ اس کا گلہ دبا کر اسے جان سے مار ڈالتا ہے بہار ریٹا کی دو فیمل فرینڈ اس کے پاس آتی ہیں اور یہ سبھی اس پارٹی میں آ کر کافی انجوائی کر رہی تھی کافی خوش تھے اور تب ہی ریٹا کی فیمل فرینڈ کہتی ہے کہ میں اندر جا کر اپنے دوسری فرینڈ کو بھی لاتی ہوں بس تم سبھی یہی پر رکھ کر میرے لیے ویٹ کرنا تب اس کا میل فرینڈ کہتا ہے ہاں کیوں نہیں ہم یہی پر تمہارے لیے ویٹ کر رہے ہیں جلدی سے آ جاؤ اس کے بعد ریٹا کی فیمل فرینڈ اپنے فرینڈ کو لینے چلی جاتی ہے تاکہ سارے فرینڈ مل کر پارٹی کو انجوائی کر سکیں ریٹا کی اس میل فرینڈ کی ٹڈ باڈی وہ کلر کہی پر لے جا رہا ہوتا ہے اور تب ہی ریٹا کی فیمل فرینڈ بھی وہاں پر آ کر اسے دیکھ لیتی ہے اور تب وہ کلر بھی ریٹا کی فیمل فرینڈ کو دیکھ لیتا ہے اور اسے مارنے کے لیے اب وہ اس کی طرف ہی بڑھتا ہے دب ریٹا کی فیمل فرینڈ بھی اپنے جان بچانے کے لیے وہاں سے باگ جاتی ہے وہ جلدی سے باگ کر اپنے فرینڈ کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن باہر جانے سے پہلے ہی کلر اسے پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ اسے کے گراؤن سے آہستہ آہستہ اس کا گلہ کٹنے لگتا ہے لیکن اس بارے میں کسی کو کچھ بھی پتا نہیں چل پاتا وہ سب تو اپنے میں ہی مگن تھے لیکن ریٹا کی فیمل فرینڈ جا کر بھی چلا کر اپنے فرینڈ کو نہیں بلا سکی اس کے بعد ریٹا اور اس کے فرینڈ اپنے فیمل فرینڈ کو دھوڑنے لگ جاتی ہیں وہاں پر کیونکہ اسے گئے کافی دیر ہو گئی تھی ابھی تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا تب ہی اچانک سے ریٹا کا فرینڈ نیچے پڑے ہوئی ٹورج کو اٹھاتا ہے اور تب ہی ان کی نظر اچانک سے کھون پر پڑتی ہے اب کیونکہ وہاں پر بہت سارا کھون تھا تو اسے دیکھ کر ریٹا کی فیمل فرینڈ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اسے وامیٹ ہونے لگتی ہے اسی لئے وہ با کر واشٹروں میں آتی ہے لیکن سامنے کا نظرہ دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور چلاتی ہے کیونکہ اس کے سامنے اس کی فرینڈ کا کٹا ہوا سر کموڈ میں پڑا ہوا تھا اور تب ہی کلر اچانک سے پیچھے سے آ کر اسے بھی پکڑ لیتا ہے وہ اسے بھی بس مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی ریٹا کا میل فرینڈ وہاں پر آ کر اسے بچا لیتا ہے اب اپنی بیہوش فرینڈ کو وہی پر ہی چھوڑ کر ریٹا اور اس کا میل فرینڈ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کیونکہ یہاں سے بھاگ کر وہ جل سے جل پولیس کے پاس جانا چاہتے تھے لیکن ایل اگلی وہ دروازہ بند تھا اور تب ہی ریٹا کے فرینڈ کی نظر گارڈ پر پڑتے ہیں جو کہ بیہوش تھا تو وہ اس کے پاکٹ سے کیس لے کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تب ریٹا اور وہ وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اور کیلر وہی پر ہی رہ جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب ایک جگہ پر آ کر ریٹا کا فرینڈ کہتا ہے کہ ہم پارٹی میں موبائلز نہیں لے کر آئے تھے ورنہ ہم پولیس کو سب کچھ بتا دیتے ہیں اس لئے ریٹا تم یہی پر رکو میں جاتا ہوں ہیلپ لانے کے لیے یہ کہہ کر جب وہ جانے ہی لگتا ہے تو اس کے سامنے کیلر آ جاتا ہے کیلر کو سامنے دیکھ کر اس کے ہوش اٹ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ بھاگ کر ایک کافی بڑی انر پلیگراؤن میں آ جاتا ہے تب کیلر بھی اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک آ جاتا ہے تاکہ وہ اسے بھی مار سکے یہاں پر ریٹا کا فرینڈ سیٹس کے نیچے چھوپا ہوا تھا اور تب ہی اس کے سامنے کیلر ہوتا ہے اور اتنی بری طرح سے کرش ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے ادھر ریٹا بھی اندر در کر چھوپی ہوئی ہوتی ہے لیکن تب ہی کلر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ ریٹا اپنے آنکھیں کھولتی ہے یعنی وہ ہوش میں آتی ہے اور اس کے سامنے اس کے فرینڈس کی ڈڈ بارڈیز کو بھی باندھا گیا تھا اور ساتھ ساتھ پرنسپل کو بھی باندھا گیا تھا اور اب یہاں پر سامنے کیلر آجاتا ہے جسے دیکھ کر ریٹا اس کے سامنے ہیلپ کے لیے چلاتی ہے تو وہ کیلر کہتا ہے کہ زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے اپنا مو بند رکھو کیونکہ سبھی لوگ پارٹی کی نشے میں ہیں اور تمہاری آواز تو کوئی بھی نہیں سن پائے گا اب یہاں پر مووی کا مین پلوٹ ریویل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر کیلر اپنا نکاب اتارتی ہے جی ہاں وہ کیلر ایک فیمل تھی اور وہ کوئیوں نہیں بلکہ پرنسپل کی وائف سم تھی تب اسے دیکھ کر ریٹا کہتی ہے ٹیچر سم آہ جس پر سم کہتی ہے ہاں میں تمہارے پرنسپل کی وائف اور تمہاری ٹیچر سم ہاں میں ہی تم سبھی فرینڈز کو ایک ایک کر کے چن چن کے مار رہے ہیں تب یہ سن کر ریٹا اسے پوچھتی ہے کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں ہماری ساتھ تب سم کہتی ہے کیونکہ میں اپنی زندگی سے بلکل بھی خوش نہیں کیونکہ ہمارا کالج کافی لاؤس میں جا رہا تھا اور تمہارا پرنسپل اس کا ریزن مجھے سمجھ رہا تھا اور میری اس سے ذرا بھی نہیں بنتی یہ بلکل پاگل ہے تو یہ سارا دن لڑکیوں کی پروفائلز دیکھتا رہتا ہے اور کچھ الٹا سیدھا ہونے کا سارا بلیم مجھے کرتا ہے یہ سن کر ریٹا کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگڑا ہے تب یہ سن کر سم کہتی ہے کہ تمہارے پرنسپل کی وجہ سے میری اندر غصہ تو پہلے ہی تھا لیکن پھر بھی میں نے کچھ نہیں کیا میں چپ رہی لیکن جب تم نے بلی کو مارا میرا بلی مجھ سے چھین لیا تو میرا غصہ اور زدہ پڑ گیا جسے کنٹرول کرنا کافی مشکل تھا کیونکہ ایک وہی تو تھا جو مجھے انڈسٹینڈ کرتا تھا سمجھتا تھا ہاں میں اس بات پر بھی اکری کر دی ہوں کہ ایک ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے بیچ یہ سب ٹھیک نہیں ہوتا لیکن میرے پاس بلی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا اور میں نے کافی ٹائم اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی لیکن میں کر نہیں پائی اور میں ریونج لینے کیلئے تین سال تک انتظار کر دی رہی تم نے ایک لڑکی کے لیے میری بلی کو مار دیا اور دیکھو بھی میں نے اس لڑکی کے گھر پر جا کر اسے بھی مار دیا تب یہ سن کر ریٹا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ بلی ایک اچھا لڑکا نہیں تھا اس نے میری فرنڈ کے ساتھ مس بیہیو کیا زبردستی کرنے کی کوشش کی لیکن سم اس کی بات نہیں مانتی اور الٹا اسے سلاپ کر دیتی ہے اس کے بعد سم پیٹرول اٹھا کر اسے کہتی ہے کہ اب میں تم سب کو آگ لگا کر مار دوں گی سم ویسے ہی جیسے تم نے بلی کو جلایا تھا یہاں پر سم کی ارادے سچ میں کافی خطرناک تھے اس کے بعد وہ سبی پر پیٹرول ڈال دیتی ہے اور وہ پوری طرح سی تیار تھی ان لوگوں کو جلانے کیلئے اور تب ہی پیچھے سے آ کر ریٹا کی وہ فیمل فرنڈ اٹیک کرتی ہے جو کہ بے ہوش تھی اس کے بعد ریٹا کی فرنڈ اور سم کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے اسے دوران ریٹا بھی آزاد ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن سم تو ریٹا کی فرنڈ کو بے ہوش کرنے میں کامیاب اچھاتی ہے اور اب ریٹا اور سم کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے اور اس فائٹ کے دوران سم کا ہسپنڈ یعنی وہ پرنسپل سم کے ہی ہتھیار سے مارا جاتا ہے سم ایک بار پھر سے ریٹا پر اٹیک کرنے کے لیے بلکل تیار ہوتی ہے لیکن اتنے ہی دیر میں ریٹا کی فیمل فرنڈ اٹھ جاتی ہے اور وہ سم پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کے بعد سم اپنے ہی ہتھیار سے مر جاتی ہے اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ برے لوگ ہمیشہ سے سوسائیٹی کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ سم نے بہت ساری معصوم لوگوں کو مار دیا اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فر واشنگ